بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کینیڈا ورک پرمیٹ دوہدار اکیس انڈیمانڈ جوبز ان کینیڈا کون سی ہیں کیسے اپلائی کریں اس کے دو بیسٹ آپشن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دونوں آثنٹک پلیٹ فارم ہیں اگر آپ ٹارگیٹڈ سرچ کریں گے کینیڈا میں جوب کے لیے چاہے آپ کا مقصد ورک پرمیٹ اپلائی کرنا ہو یا پھر آپ کینیڈا کی پی آر کے لیے اپنے پوائنٹس بڑھانے کے لیے جوب آفر کی تلاش میں ہیں تو میں آپ کو اس کا بلکل آسان اور افیکٹیو طریقہ بتاؤں گا آپ نے دونوں آپشنز کو دھیان سے دیکھنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آپشن ون ہے سسکیچ ون اس میں جو انڈیمانڈ جوب ہیں یہ تین سو آرٹ اس میں آپ دیکھیں فارمنگ، مائننگ، آئل اور گیس پوزیشنز جو ویکنڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لینڈسکیپ ہیلپر اینو سی اس کا ہے ایٹ سکس ون ٹو فارم یارڈ مینٹینیس اینو سی اس کا ہے ایٹ ٹو ڈبل فائف لینڈسکیپ لیبر بی کیپنگ ٹیکنیشن فارم لیبر اور رینچ ہینڈ گراس کٹر اس کا اینو سی ہے ایٹ سکس ون ٹو اس کے بعد پھر فارم لیبر ایک چیز آپ یہاں غور کریں کہ یہاں جو کمپنی سسکیچ ون کی ہائر کر رہی ہیں یا ایمپلائرز ان کے نام آ رہے ہیں ہرٹس پرسن یعنی جو مویشوں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کا اینو سی ہے ایٹ ٹو فائف ٹو فارم سپروائزر لیبرر ایکسپیرینس لیبر ویلڈرز ہیلپر جرنل لیبر اس کا اینو سی ہے ایٹ سکس ون ٹو مل ٹیکنیشن ٹری نرسری لیبر گرین ہاؤس ورکر کیٹل ہرٹ پرسن وائر لائن سپروائزر کسٹمر سرویس ریپیزنٹیٹیف اینو سی ایٹ ٹو فائف ٹو ٹریکٹر اوپریٹرز اس کا اینو سی ہے ایٹ ٹو فری ون جرنل فارم ورکر فارم ورکر آئل فیلڈ لیبر موبائل فون اور ٹیلی فون ٹیکنیشن اس کا اینو سی ہے سیون ٹو فور سکس لانگ ہال ٹرک ڈرائیورز ویلڈر پیزا ڈیلیوری ڈرائیور اس کا اینو سی ہے سیون ٹو فی فور ٹیکنیشن میکینک سکول بس ڈرائیور ٹائر ٹیکنیشن اس کا اینو سی ہے سیون ٹو فی 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 کارپینٹری لیبر کنسٹرکشن لیبر اور ہیلپر اس کا اینو سی ہے سیون ٹو سیون ٹو کارپینٹر اس کا اینو سی ہے سیون ٹو سیون ٹو پینٹر اس کا اینو سی ہے سیون ٹو ٹو ویب سیٹ ڈیزائنر اور ڈیو پر noc 2175 medical laser technician noc 2241 project engineer irrigation assistant supervisor triple two five noc it support technician double two eight one electrical engineering designers noc 2133 web designer programmer analyst software developer construction technologist floor staff noc 2282 client support specialist noc 2282 security technician noc 2241 quality assistant noc 2262 senior engineer noc 2131 bookkeeper 1311 office admin assistant noc 1411 administrative assistant 1411 unit clerk noc 1441 reception and office assistant noc 1441 law firm receptionist noc 1414 service and retail coordinator noc 1225 office admin noc 1241 digital marketing coordinator noc 1123 financial officer human resource specialist receptionist 1414 دوسرے option کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا occupation کون سا ہے کیا میں نے یہ جو ساری آپ کو in demand job بتائی ہیں ان میں آپ کا profession ہے یا نہیں kindly comment کر کے ضرور بتائیے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا option اور in demand jobs کون سی ہیں سیکنڈ option ہے نیو بنزوک jobs in demand job میں pharmacy assistant coordinator bookkeeper software architect occupational therapist social worker power engineer nursing unit clerk administrative support retail sales associate electrical distribution manager long haul truck drivers trailer technicians data quality coordinators carpenter cleaner general labor carpenter helper office clerk service technician warehouse order packing construction کے roofing production foreman chef cook fitness trainer customer service agent banking advisor or financial advisor maintenance assistant cut shop associate delivery truck drivers excavator operators fiber construction project manager financial analyst salesperson retail cashier purchasing officer sales associate operation administrative assistant civil engineer technologist data scientist house cleaner inventory control admin house keeping attendant public works laborer mechanical maintenance supervisor senior financial analyst commercial account manager personal lines account manager machinist warehouse workers تو دوستو یہ تو ہوا کینیڈا میں ان ڈیمانڈ جاپس کے دو بہترین option تو آئیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ ان کے لیے apply کیسے کرنا ہے میں نے ویڈیو کی شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو vacancies پوسٹ کی گئی ہیں جاپ لسٹنگ میں وہاں ساتھ ساتھ کمپنیوں کے نام بھی ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ vacancy پر can not apply آپ اس کو ignore کریں وہ ایک legal statement ہوتا ہے اگر وہاں ایمیل ایڈرس ہے آپ apply کریں اگر ایسا نہیں ہے تو دوسری صورت میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپنی کا نام موجود ہے کس کمپنی نے یہ vacancy پوسٹ کی ہے آپ نے اس کمپنی کا نام کاپی کرنا ہے اور کاپی کر کے گوگل پر سرچ کرنا ہے ڈائریک کمپنی کو اپنی ریزیو میں بھیجنی ہے اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم بہت عرصے سے apply کر رہے ہیں لیکن کینیڈا کے employers کی طرف سے جواب نہیں آتا تو میں آپ کو اس کے کچھ reasons اور ان کے کچھ solutions بتاؤں گا سب سے پہلی چیز کہ بہت سے لوگ اپنی ریزیو میں میں اپنا NOC جو ان کا occupation کا code ہوتا ہے وہ نہیں لکھتے ہیں اگر لکھتے ہیں تو اپنا skill type جو ہے وہ نہیں لکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنی ریزیو میں میں ضرور mention کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کی ریزیو میں میں اگر کینیڈا کا ہی phone number ہو اور وہاں کا کوئی employer آپ کی cv pick کر لیتا ہے تو اس کو آپ سے contact کرنے میں آسانی ہوگی اب بہت سے لوگ کہیں گے سر یہ کینیڈا کا number phone number ہمیں کہاں سے ملے گا تو اس کے لیے ایک ہوتا ہے virtual phone number جو کہ آپ کو جو آپ کا phone ہے اس میں google play store ہوتا ہے وہاں پہ بہت ساری paid app ہیں ان app کو آپ download کر کے وہ number آپ اپنی ریزیو میں میں mention کر سکتے ہیں یہ بہت ہی effective اور practical طریقہ ہے ایک اور بات یہ کہ بہت سے لوگ اپنی ریزیو میں میں اپنی picture لگا دیتے ہیں انہوں نے font رنگ برنگ کے font لگائے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسم کے logoز لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو دوستو یاد رکھئے کہ اس طرح کی ریزیو میں کینیڈا کے لیے نہیں چلتی کینیڈا کے لیے ایک مقصوص format ہے ریزیو میں کا اسی طرح جو cover letter ہے اس کا بھی ایک مقصوص format ہے تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ کو چاہیے تو اس کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا جس job کے لیے آپ apply کریں گے جو vacancy دی گئی ہے اس کا description ہوتا ہے employer نے بتایا ہوتا ہے کہ اس کی requirement کیا ہے آپ نے ہر بار اپنی ریزیو میں اور cover letter کو اسی کے حساب سے draft کرنا ہے اس vacancy کے description میں جو بھی tags دیے ہوئے ہوتے ہیں جو بھی keyword دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنی جو ریزیو میں ہے اس میں use کرنے تو دوستو Canada work permit 2021 اور in demand jobs in Canada اس حوالے سے کچھ بہت ہی ضروری information میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو Canada میں recruitment agency یا employers کے list یا resume کے format وغیرہ چاہیے تو آپ مجھے email کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی kindly مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو kindly میرے چینل پکس ٹوپ کو subscribe کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ